آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت گرمی میں آپ آئے دور دور سے آئے اس کے لئے میں آپ کا دل سے دھنیواد کرتا ہوں اڑوانی جی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا انہوں نے کتاب لکھی تھی اور کتاب میں لکھا تھا کہ جو رس ایس اور بی جے پی کی سچی لیبوریٹری مطلب سچا کار کھانا گجرات میں نہیں ہے مگر مدھیا پردیش میں ہے یہ ان کا کہنا تھا تو جب میں اس بھاشن کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے سوچا اڑوانی جی نے کہا تھا کہ مدھیا پردیش ان کی لیبوریٹری ہے ان کا کار کھانا ہے تو چلو دیکھتے ہیں آر ایس ایس اور بی جے پی کی لیبوریٹری میں کار کھانے میں یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں دو تین اداران آپ کو دینا چاہتا ہوں بی جے پی کی لیبوریٹری میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے ہندوستان کے کسی اور پردیش میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج نہیں ہوتا ہے مدھیا پردیش میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج ہوتا ہے اور پیسہ چوری کیا جاتا ہے مدھیا پردیش میں اور کسی پردیش میں شیف جی بھگوان شیف سے چوری نہیں کی جاتی ہے مدھیا پردیش میں مہاکاول کوریڈور میں شیف جی سے چوری چی جاتی ہے بچوں کے جو سکیول یونیفورم ہوتی ہے ان کا مدے میل کا بھوجن کا پیسہ ہوتا ہے وہ بی جے پی لابورٹری میں ان سے چوری کی جاتی ہے مدھیا پردیش کے بھوشے سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے چوری کی جاتی ہے ویعاپم میں ایک کروڑ یواؤں کے بھوشے کو برباد کیا جاتا ہے چالیس لوگوں کی ہتھیا ہو جاتی ہے ایم بی بی ایس کی سیٹ بھگ جاتی ہے اور پٹواری بننے کے لیے پندرہ لاکھ روپے کی رشوت دینی پڑتی ہے مگر یہ لوگ وہاں نہیں رکھتے بی جے پی کے لابورٹری میں اٹھارہ سال میں اٹھارہ ہزار کسانوں نے آتم ہتیا کی ہے ہر روز تین کسان بی جے پی کے لابورٹری میں آتم ہتیا کر ڈالتے ہیں منصور میں بی جے پی کے لابورٹری میں کو گولی ماری جاتی ہے پہ اٹھارہ پرسنٹ اور پیسٹس آئٹ پہ بارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگ جاتی ہے پھرئیے بی جے پی کی لابورٹری میں ہر روز پہلاؤں کا بلتکار ہوتا ہے بارہ سال کی پہلاؤں میں ریپ ہوتا ہے بوپال میں ایک لڑکی کا بلتکار ہوتا ہے اور جب اس کا بھائی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس کے سامنے اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس کی لابورٹری کا کام پیتالیس سلنڈر گیارہ اور جہاں بھی دیکھو وہاں پہ پرائیوٹائزیشن اور کونٹریکٹالائزیشن کیا جا رہا ہے یہ کام بی جے پی کے لابورٹری میں آپ کے سامنے کیا جاتا ہے بی جے پی کے لابورٹری میں آدھی واسی جلا ہے بی جے پی کے نیتا آدھی واسیوں کے اوپر پشاپ کرتے ہیں یہ مطلب تھا اڈوانی جی کا جب انہوں نے کہا مدی پردیش میں آر ایس ایس اور بی جے پی کی لابورٹری بنے گی کو کر کے دکھایا ہے آدھی واسیوں کے بیچ آیا ہوں تو آپ کے بارے میں تھوڑا کہنا چاہتا ہوں دیکھئے شبد بہت ضروری ہوتے ہیں جب کمل ناد جی بھاشن دیتے ہیں ہمارے نیتا بھاشن دیتے ہیں سونے بھاشن دیتے تھے میں بھاشن دیتا ہوں آدھی واسی شبد کا پریوک کرتے ہیں آپ نے ہمارے موہ سے کبھی ون واسی شبد سنا ہے آدھی واسی شبد پیچ میں فرق کیا ہے آدھی واسی شبد کا مطلب ہندوستان کے آدھی واسی جو یہاں پہلے آئے تھے آدھی واسی شبد کا مطلب جو پہلی جب پہلے ہندوستان آیا پہلے لوگ جو یہاں رہتے تھے جو اس زمین کے مالک تھے ان کو ہم آدھی واسی کہتے ہیں مطلب یہ کوئی کھوکلا شبد نہیں ہے اس کا مطلب ہندوستان کی زمین جل جنگل پر آپ کا سب سے پہلا حق بنتا ہے یہ ہے اس کا مطلب دوسری طرف ون واسی مطلب آپ کا زمین پہ حق نہیں بنتا آپ تو جنگل میں رہتے ہو اسی لئے بی جے پی کے لوگ بی جے پی کے نیتا آدھی واسیوں پر پشاپ کرتے ہیں اور جب کووید کا سمیں آتا ہے تو جو جانور کو بھی کھلایا نہیں جا سکتا وہ مدیہ پردیش کے آدھی واسیوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں سڑا ہوا آن آج آپ کو دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کو جنگل میں رہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے بچوں کو نہ انجینئر بننا ہے نہ لویر بننا ہے کہ آپ کو بینک لو نہیں ملنا چاہیے آپ کو عواز یوجنا میں صحیح پیسہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ آپ جنگل کے ہو آپ کو جنگل میں رہنا چاہیے اور آپ کو جنگل میں مرنا چاہیے یہ ہے آدھی واسی اور ونواسی شبدوں کا فرق زمین کا حق ملنا چاہیے جنگل کا حق ملنا چاہیے اور ہم کانون لائے کیونکہ ہم کھوکلے وائدے نہیں کرتے ہم پیسہ کانون لائے ہم فورس رائٹ ایک کانون لائے اب ان پیسہ کانون میں صاف لکھا تھا زمین لینی ہے چاہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادیوکپتی ہو ادانی ہو کوئی بھی ہو اگر زمین لینی ہے تو پہلے جا کر ہاتھ جوڑ کر گرام سبا سے جا کر پوچھئے نہیں تو زمین نہیں لے سکتے یہ کانون بنایا ہم نے بیٹے پی کہتے نہیں آپ آپ ونواسی ہو آپ کا زمین پہ کوئی حق نہیں بنتا گرام سبا سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں فورس ڈپارٹمنٹ جو کرے گا وہ کرے گا ادیواسیوں کا اس میں کوئی حق نہیں بنتا اور پیسہ کانون کو ایکٹ کو انہوں نے رد کر دیا ساڑھے چار لاکھ پٹے زمین کے پٹے جو آپ کے ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے ان پٹوں کو بی جے پی کی سرکار نے ریجیکٹ کر دیا رد کر دیا کیونکہ وہ کہتے ہیں بھئیہ آپ آدیواسی نہیں ہو آپ ونواسی ہو زمین کا تو آپ کا حق بنتا ہی نہیں ہے بی جے پی سرکار نے ساڑھے تین لاکھ پٹے آپ کے حوالے کر دیئے تھے بی جے پی سرکار نے دھمکی دے کر ڈرا کر آپ سے زمین شینی جوبٹ میں منڈلا میں ڈینڈوری میں آپ نے دھرنا کی آپ کھڑے ہو گا ہے آپ نے کہا ہم آپ کو زمین نہیں دینا چاہتے مگر ہنسا کے ساتھ سرکار کے بل کو پریوک کر کے آپ کو ہٹایا گیا اور جو آپ کا ہے آپ سے چھینا گیا جل زمین اور جنگل میں آپ کو یہاں گیرنٹی دے کے کہہ رہا ہوں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہم واپس دے دیں گے جو آپ کے زمین کا حق ہے ہم آپ کو دے دیں گے اب میں آپ سے اب ایک مزیدار بات بولنا چاہتا ہوں اس کو آپ اس بات کو آپ گہرائی سے سنیے کیونکہ یہ آپ کے بھوشے کے لئے بہت ضروری بات ہے دیکھئے ہندوستان کی سرکار کو نبے افسر چلاتے ہیں کیابینٹ سیکریٹری چلاتے ہیں اور سیکریٹری to the government of India چلاتے ہیں ہندوستان کا ہندوستان سرکار کا کوئی بھی نرنے ہو چھوٹے سے چھوٹا نرنے بڑے سے بڑا نرنے منرے گا کیسے بنے گا آدھی واسی بل کیسے بنے گا ڈیفینس کا پیسہ کیسے خرچ کیا جائے گا ہے یہ سارے کے سارے نرنے اب میں نے پارلمنٹ میں بھاشن میں کہا کہ 90 افسروں میں سے تین افسر OBC ورکے ہیں اور میں نے کہا کہ یہ جو پورا بجٹ ہے اس میں سے صرف 5% بجٹ OBC افسر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر ہندوستان کی سرکار 100 روپے کھرچ کرتی ہے تو OBC ورک کے افسر 5 روپے کا نرنے لیتے ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں مزیدار سوال اگر ہندوستان کی سرکار 100 روپے کھرچ کرتی ہے اور OBC کے افسر 5 روپے کا نرنے لیتے ہیں تو آدیواسی افسر آج کتنے روپے کا نرنے لیتے ہیں یہ بتا دو مجھے بھائی اور بہنوں یہ ہندوستان ہمارے دیش کچھ چلاتے ہیں آپ مجھے بتائیے اگر ہندوستان کی سرکار 100 روپے کھرچ کرتی ہے تو آدیواسی افسر کتنے روپے کا نرنے لیتے ہیں جب میں آپ کو بتاؤں گا جواب دوں گا آپ ہل جاؤں گے شرم کی بات ہے بھائی اور بہنوں 100 روپے میں سے آدیواسی افسر پانچ روپے کا نرنے لیتے بھائی اور بہنوں نہیں ایک روپے کبھی نرنے لیتے پچاس پیسے کبھی نرنے لیتے پچیس پیسے کا نرنے لیتے بھائی اور بہنوں ہندوستان اگر 100 روپے کھرچ کرتا ہے تو آدیواسی افسر دس پیسے کنڈنے لیتا ہے اس سے بڑا آدی واسی ورک کا اپمان کیا جا سکتا ہے کیا نہیں اسی لئے ہم سوال اٹھا رہے ہیں آدی واسیوں کو اس دیش میں آج کیا حق ملنا چاہیے کتنا حق ملنا چاہیے او بی سی ورک کو کتنا کتنے عصداری ملنی چاہیے ایسی ورک کو کتنے عصداری ملنی چاہیے یہ سوال ہے دیش کے سامنے اسی لئے ہم نے کاس سنسس کی بات کی ہے اسی لئے ہم کاس سنسس چاہتے ہیں جاتی جنگرنا چاہتے ہیں اور ہم کروا کے دکھائیں گے بھائی اور بہنوں آپ دیکھئے پہلے نریندر موڈی بھاشنوں میں ون واسی کہتے تھے جہاں بھی جاتے تھے پہلے کہتے تھے ون واسی میں نے ایک بھاشن کیا میں نے کہا نریندر موڈی جی آپ آدی واسیوں کا اپمان مت کرو آپ یہ ون واسی شب کبھی پھر سے پر یوگ مت کرو اب آپ دیکھئے نریندر موڈی جی کا بھاشن دیکھئے اب وہ ون واسی نہیں کہتے اب وہ آدی واسی کہتے ہیں موڈ سے آدی واسی شب نکلتا ہے دل میں ون واسی شب دے بھائیوں اور بہنوں موڈ سے آدی واسی دل اور دماغ میں ون واسی ہماری نیت صاف ہے دل سے آدی واسی دماغ سے آدی واسی موڈ سے آدی واسی کرموں سے آدی واسی ہم یہاں آپ کو جھوٹ بولنے نہیں آئے ہیں بھائیوں اور بہنوں ہماری گیارنٹی سن لیجیے میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی جو زمین ہے اس کا حق آپ کو ملے گا جاتی جنگڑنا کی میں نے بات کر رکھی پارلمنٹ میں رکھی ہم کروائیں گے چاہے بی جے پی کروائے نہ کرائے ہم ان پہ ایسا دباب ڈالیں گے ایسا دباب ڈالیں گے ان کو کرنا ہی پڑے گا اگر نہیں کریں گے پڑے ہو جاؤ ہم کریں گے بھائی اور بہنوں چھتیزگار کی سرکار نے کام شروع کر دیا کرناتہ کی سرکار نے کام شروع کر دیا راجستان کی سرکار نے کام شروع کر دیا کہاں تک بھاگے گی بی جے پی کہاں تک دھوڑیں گے مدیہ پردیش میں ہماری سرکار آئے گی پہلا کام ہماری سرکار کا سنسس کر دے گی کیوں کیوں کیونکہ ہم آدیباسی ورک کو گلت ورک کو اور OBC ورک کو ہندوستان کی حصے داری دینا چاہتے ہیں میرا سیدھا سوال ہے اگر ہندوستان میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ آدیباسی ورک ہے اگر اور پہلا قدم کا سنسس جاتی جنگڑنا ہے پہلا قدم میں نے کملنات جی سے کہا کچھ دن پہلے میں نے کملنات جی سے کہا کملنات جی کملنات جی آپ کی ایج کیا ہے آئیو کیا ہے آپ کی بہتر بہتر سال کی ایج ہے آپ دیکھئے کانگریس کے نیتا ہے کبھی جیپ پہ چڑ جائیں گے کبھی بھارہ چوڑو یاترہ پہ نکل جائیں گے کچھ دن پہلے بیڑ کے بیچ میں گز گئے تھوڑی سی چوٹ لگ گئی گھٹنے میں چوٹ لگ گئی میں نے پہلا سوال ان سے پوچھا کملنات جی آپ نے ایکس رے کروایا ایمار آئے آپ نے کروایا کہتے ہیں ہاں میں نے کروایا کیا ہوا نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی تھی لگمنٹ میں تھوڑی چوٹ لگی وہی بات میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کاس سینسز جاتی جنگڑنا ایکس رے ہے آدھی واسی ورک کو چوٹ لگ رہی ہے اوپی سی ورک کو چوٹ لگ رہی ہے ڈلیت ورک کو چوٹ لگ رہی ہے چلو پتہ لگا لیتے ہیں ایکس رے کر لیتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساف ہو جائے گا پورا ڈلیت ورک کو نریندر موڈی جی پاکستان کی بات کریں گے کبھی افغانستان کی بات کریں گے کبھی ساؤت انڈیا کی بات کریں گے کیا مطلب ادھر دھیان کروائیں گے ادھر دکھوائیں گے اوپر دکھوائیں گے نیچے دکھوائیں گے ارے نریندر موڈی جی کا سنسس ہے جاتی جنگڑنا اس کے بارے میں اپنے بھاشن میں بول دیجئے اب مدی پردیش کا ہر OBC ہر OBC بھائیں اور بہنوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کے بھوششک بھی بات کر رہا ہوں آپ بے روزگار کیوں ہو سمجھو بے روزگار ہو کیونکہ آپ کے لوگ ہندوستان کی سرکار کو نہیں چلا رہے بجٹ کے ننے نہیں لے رہے کل بھائیں اور بہنوں OBC بھائیوں اور بہنوں یوہاو پریس کانفرنس ہو رہی تھی مزیدار مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں موڈی جی کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں الگ الگ سوال میں نے ایک سوال رکھ دیا سامنے میں نے پریس سوالوں سے پوچھا بھائیہ ایک بات بتا دو آپ یہاں پہ دو سو تین سو لوگ نہ ایک دلت تھا نہ ایک آدیواسی تھا یہ سوال ہے ہندوستان کے سامنے سوال کا جواب ہم نکالنا چاہ رہے ہیں OBC یوہاں ہیں کتنے ان کی بھاگیداری کتنی ہونی چاہیے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں نریندر موڈی چھپانا چاہ رہے ہیں سچائی بتانا نہیں چاہ رہے ہیں اسی لئے وہ کبھی پاکستان کی بات کریں گے کبھی وہ ساؤتھ انڈیا کی بات کریں گے کبھی وہ چناؤ کی بات کریں گے جاتی جنگرانہ کی بات نہیں کر سکتے ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے ادانی کے پاس ریموٹ کنٹرول تو کانگریس نے کیا وائدے کیے جھوٹے وائدے نہیں موڈی چی وائدے نہیں پندرہ لاکھ روپے وائدے نہیں میں نے آج کملناچ جی سے کہا رندیپ سرجے والا جی سے کہا ہیلیکاپٹر میں آتے ہوئے کہ دیکھئے وائدے وہی کرنے ہیں جو پورا ہو سکے نائی تو ٹائمز آیا مت کیجئے ہم سچائی بولنا چاہتے ہیں ہم مدیو پردیش کی جنتہ سے محبت کرتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو سچے وائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرناتک میں کیا یا ہم کرنے جا رہے ہیں ماتائیں اور بہنیں پہلی بار پہلی بات آپ کے لیے پندرہ سو روپے ہر مہینے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں مودی جی نے ہزار روپے کا سلنڈر بنایا ہے سرکار آتے ہی پانچ سو روپے کا آپ کا سلنڈر آپ کے گھر میں مل جائے گا ہزار روپے آپ کو دینے نہیں پڑیں گے سو یونٹ بجلی اتنی محبت سے آپ نے میری بات سنی اور صرف آپ نے نہیں مجھے پردیش کے یوباؤں نے ٹی وی پہ آپ نے میری بات سنی سمجھی اور اس بات پہ آپ ننڈے لینے جا رہے ہو اپنے بھوشت پہ پہ آپ ننڈے لینے جا رہے ہو اس کے لیے دل سے میں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا جہاں بھی میری ضرورت ہو جب بھی میری ضرورت ہو چاہاں آپ کسی بھی ورک کے ہو آدیواسی ہو کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کے ہو آپ صرف مجھے بلائیے میں حاضر ہو جاؤں گا دل سے آپ کا دھنیواد ہو